پشاور میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مانسہرہ اور سوات میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے سوابی حریپور دیائی خان میں بھی شدید زلزلے کے جھٹکے لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد اور پشاور میں شدید زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں مانسہرہ سوات میں بھی یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ مردان نوشہرہ کوہارٹ اور بننو میں بھی زلزلہ آیا ہے سوابی ہریپو دی آئی خان سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے زلزلے کی شدت اور گہرائی کے حوالے سے فلحار اطلاعات نہیں ہے لیکن زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں راہیل حسن نیزون کے نمائندے ہمارے صحت موجود ہیں اسلام آباد سے راہیل بتائیے گا کیا تازہ ترین آپ کے پاس اپ ڈیٹس ہیں اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں جو زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد میں بھی کافی شدید زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے بلڈنگوں سے دفاتر سے جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں اور یہ تدائی طور پر زلزلے کی جو شدت ہے وہ سات اشاریہ سات ریکارڈ کی گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ زلزلے کا جو مرکز تھا وہ افدانستان تاجکستان اور پاکستان کا جو سردی علاقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور اور پنجاب کے جو شہر ہیں ان میں فیتلاباد ملتان اور بہاول پور اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اس کے ساتھ ساتھ جو کیپی کے تمام تر شہر ہیں ان میں بھی زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں ہریپور میں زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں گجرخان میں روات میں اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا میں اور افدانستان کے تمام تر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں راہیل ہمیں یہ بتائیے گا یہ زلزلے کے جھڑکے کتنی دیر تک محسوس کیے گئے دورانیا کیا تھا جیسے شروعات میں جب یہ زلزلے کے جھٹکے آئے تو جیسے زلزلے کا ایک شدید جھٹکہ آنے کے بعد جو آفر شاکس ہوتے ہیں اس طریقے سے پہلے یہ زلزلے کے جھٹکے شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر اچانک سے ایک دم سے ایک کافی شدت والا جھٹکہ جو ہے وہ کافی محسوس کیا گیا جس کو نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ لاہور پنجاب کے تمام تر علاقوں میں کیپی کے تمام تر شہروں میں بڑے چھوٹے شہروں میں اس کے ساتھ ساتھ آزاد جمہور کشمیر میں اس کے ساتھ ساتھ ہریپور میں اور گلگل بلتستان میں چترال میں اور افغانستان کے ساتھ جو سردی علاقہ لگتا ہے اس میں اور افغانستان کے شہروں میں اور ساتھ ساتھ تاجگستان کے شہروں میں بھی اس زلزلے کو محسوس کیا گیا ہے کیونکہ اس کا جو مرکزی پوائنٹ بتایا جا رہا ہے وہ افغانستان تاجگستان اور جو پاکستان کا سردی علاقہ لگتا ہے وہ اس کا مرکزی پوائنٹ بتایا جا رہا ہے اور اس زلزلے کو تینوں ان ممالک میں محسوس کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چائنہ کا بھی سردی علاقہ ہے جو کہ ان تینوں ممالک کے ساتھ لگتا ہے خاص طور پر تاجکستان افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو چائنہ کے علاقے لگتے ہیں ان میں بھی یہ زلزلے کا جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کافی شدت کے ساتھ جو ہے وہ یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں اسلام آباد میں گھروں سے دفاتر سے اور جتنی بھی امارتوں میں لوگ تھے وہ باہر آئے ہیں کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلے ہیں اور اپنے آپ کو سیف مقامات پر محفوظ کرنے کے لیے اپنی حد تک کوشش کی ہے کافی لوگوں نے رہی نے اتدائی طور پر نقصانات کی تو اطلاع نہیں ہے دیکھیں ابھی فیلال تو فوری طور پر کسی قسم کی نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے لیکن دور دراز علاقوں سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر زلزلے کے جو شدت ہے وہ زیادہ محسوس کی گئی ہو اور جس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے ہوں لیکن تحال ابھی ایسی کوئی اطلاع ہم تک موصول نہیں ہوئی ہے جیسے ہی موصول ہوگی وہ اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے لیکن ابھی بتایا یہ جا رہا ہے زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے کہ زلزلے کی جو شدت ہے وہ سات اشاریہ سات ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا جو مرکز تھا وہ تاجکستان پاکستان اور افغانستان کا سرحبی علاقہ تھا اور کافی حد تک دور دور تک اس زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کیا گیا ہے اسلام آباد سمیت پنجاب کے جتنے بھی علاقے ہیں اس میں لاہور ہے ملتان ہے فیصل آباد ہے گجرانوالا ہے باولپور ہے ان تمام تر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خان کے جتنے بھی علاقے ہیں پنجاب ہے نوشہرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جو راولپنڈی کے ساتھ ساتھ جو جو علاقے لگتے ہیں جیسے گجر خان ہے روات ہے اس کے ساتھ ساتھ افت آباد ہے ان تمام تر علاقوں میں یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ آزاد جمہو کشمیر میں بھی محسوس کیے گئے ہیں اور یہ صرف پاکستان کی صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ افغانستان کے شہروں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں اور ساتھ ساجکستان میں بھی محسوس کیے گئے ہیں سات اشاریہ ساتھ اس کی ریکٹر سکیل پر جو شدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور تحال ابھی تک کوئی ایسا جانیوں والی نقصان جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوا راہیل حسن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے اسلام آباد پشاور مان سہرہ سوات مردان شہرہ کوہار بنو سوابی ہریپورٹ ڈی آئی خان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی تلات آئی ہیں کہ یہاں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اس کی شدت سات اشاریہ سات ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ مرکز افغانستان تاجکستان کا علاقہ بتایا جا رہا ہے اور یہ زلزلے کے جھٹکے پاکستان کے علاوہ افغانستان اور تاجکستان میں بھی محسوس کیے گئے ہیں لوگ خوف و حراس کے عالم میں اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنی حفاظت کی دعائیں مانتے رہے سات اشاریہ سات اس زلزلے کی شدت بتائی جا رہی ہے جبکہ اس کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا علاقہ بتایا گیا ہے آفٹر شوکس بھی محسوس کیے گئے جن جگہوں پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد پشاور میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ مانسہرہ سوات مردان نوشہرہ کوہات اور بننو ہریپور سوابی ڈی آئی خان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ لاہور سے بھی یہ تلات آئی ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں ادنان خالد حمایست موجود ہیں ان سے بات کریں گے ادنان خالد آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں زلزلہ پیمہ مرکز نے کیا بتایا ہے شدت کیا تھی زلزلے کی دورانیاں کتنا تھا اور کیا نقصانات کی بھی اطلاعات ہیں ایتی لاہور میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں اسپیشلی لاہور کے اگر بات کی جائے تو لاہور میں زلزلے کے جیسے اس کے پر محسوس کیے گئے کہ لوگوں میں شدید خوب و خیرات پیل جاؤں اور لوگ اپنے گھروں سے جتنے بھی لوگ اس طرح اپنی جوگ پر تو وہ اپنی بلڈنگ پر باہر آ کر کھرے ہوگے جبکہ لوگ اس طرح جو ہے اس کا سوار کا عبرز بھی کرتے ہوئے دکھائی دے جبکہ ابھی پر جو زلزلہ پر وہاں مرکز کی جانتے ہیں اس کی ترمائش نے ہی بتائی جا سکی لیکن جو ہمارے ساتھ ہم نے بھی دیکھا زلزلے کی شدت سے کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے اور تقریباً دس سے گیارہ سیکنڈ تک جو ہیں یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے بعد لوگ جو ہیں شدید خوب و خرات میں مختلع ہوگے اور اپنے گھروں سے اور بلڈنگ سے باہر آ کر کھرے ہوگے جی ادنان ہم یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے کون کون سے شہر ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس شدت کے حوالے سے ایک بار پھر سے بتائیے گا گجناہ والا شیطو پورا قصور اور اس کے علاوہ سینٹر پنجاب سمیت لاہور اور اس طرح کے مختلف جتنے بھی سینٹر پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور تحالی کسی بھی اس طرح کے جانیوں مالے نقصان کی جو ہیں اطلاع سامنے نہیں ہے کیا ہم نے ریسو دبل والڈبل ٹو صحیح جانتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کی کسی طرح سے کması خواہی حادثہ یا اس طرح کی چیف سامنے آئی ہے کہ ان کا یہ کہنا تک کہ تحال میں اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں آئی لیکن ریسو دبل وרב 브�ل ٹو کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان سے جتنے بھی بشار تر کtsی اور مumba King جنН ساتھ卑 også ہے کیونکہ زلزلے کی شدد نہ کافی بتائے جایا بھی ہے اور ابھی زلزلہ پر امام مرکز کی جہنے سے بھی اس کا مقبی میں ہی بتایا دیا کہ یہ کسی شدت کا زلزلہ تھا لیکن تقریبا یہ زلزلہ جو ہے بیس پہ گیارہ سیکنٹ جاری رہا ہے ٹھیک ہے ادنان خالد آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے جھنگ گجنوالا شیخوپورا گجرات لاہور جہور آباد سمیر پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی یہ زلزلہ کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں چھے اشاریہ آٹھ شدت کا یہ زلزلہ جس کے جھٹکے آج ہے پنجاب اور اسلام آباد پشاور اور دیگر پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کا مرکز بتایا جا رہا ہے افغانستان اور تاجکستان کا علاقہ اور اس کی شد بتایا جا رہی ہے چھے اشاریہ آٹھ لوگ خوف و حراس کے عالم نے اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے اسلام آباد پشاور مانسہرہ سواد مردان نوشہرہ کوہار بنو سوابی ہریپو ڈی آئی خان اور مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پنجاب سے بھی یہ اطلاعات موصل ہوئی ہے کہ پنجاب میں لہور سمیت مختلف شہر ہیں جن میں جھنگ ہے گجرہ والا شیخوپورا گجرہ شامل ہیں یہاں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے پشاور سے ہمارے نمائندے عظمت گل ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمت گل پشاور کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں کتنے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور میں یہ بلکل یہ چیز شریعت محسوس کیے گئے ہیں جبکہ پشاور سمیت ماردان نوشیرہ ملیکن اور دیگر جو ازلہ ہے مانسیرہ اسی طرح اطابات کوہات جنوبی وزیرستان شماری وزیرستان خیبر جبکہ ممن ایجنسی اور ملیکن ایجنسی کے ملیکن میں جن میں بھی ازلہ ہے وہاں بارے زندلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے کہ احتام رسکو ون ون ذرائع سے اس بات کی تقضیق ہوئی ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی مالی وچانی نقصان کی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے تمام جتنے بھی ڈیپ ڈی کمیشنر اور جتنے بھی اسفطال ہیں ان کو ریٹ ایلٹ کر دیا گیا ہے اور تمام ڈیپ ڈی کمیشنر اور خاص کر پیشاوہ میں بھی ڈیپ ڈی کمیشنر نے تمام ترسیلوں کے کے لئے خصوصی نمائندوں کو اور نمبر آکھ بھی شیئر کیا ہے کہ جو نقصان ہوئے وہ اس پر اطلاع دے لیکن تاہم ابھی تک کسی قسم کی کوئی نقصان زندلے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے نہ کوئی جانی نقصان ہوئے نہ کوئی مالی نقصان ہوا ہے جس کو ون ون ٹو ٹو نے بھی اس بات کی تذجیر کی ہے اور اس قسمتی سے کسی قسم کی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوئے زندلے کے جھٹکے پشاور سمیت نوشیرہ شاہست دھام مردان ملکن اور مانسیرہ ہزارہ ڈیویجن میں محسوس کیے گئے ہیں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ فیلحال کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے عظمت گل یہ بتائیے گا کتنا دورانیاں بتایا گیا ہے جب یہ زندلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ابھی کیا صورتحال ہے پشاور میں جی پشاور میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ ضبطروں اور گھروں سے نکل آئے ہیں اور کلمہ چویبہ کا ورک کرتے ہوئے باہر موجود ہیں تاہم کسی قسم کی کوئی مالی اور جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور زندلے کے جھٹکے تقریباً ایک منٹ سے زیادہ محسوس کیا گئے اور یہ چھئی اشارہ ایریکٹر سے سکیل پر چھئی اشارہ آتا محسوس کیا گئے تھے جبکہ اس حوالے سے رسک ہو جارا ہے اور دیگر جتنے بھی ذریعہ میں رٹ لڑھے اور عوام کو بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی مالی یا جانی نقصان ہے وہ پوری اطلاع دیتا ہم ابھی تک کسی قسم کی کوئی مالی اور جانی نقصان نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے عظمت گل ہمیں پشاور کی صورتحال بتا رہی ہیں یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہی ہیں جب زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے تو لوگ اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اپنی حفاظت کی دعائیں مانگتے رہے اسلام آباد پشاور مانسہرہ سوات مردان نشہرہ کوہارٹ بنو سوابی حریپو دیائی خان کے سمیت مختلف ایسے شہر ہیں جہاں پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پنجاب سے بھی یہ تلات ہم تک پہنچی ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر جن میں جھانگ گجنوالا شیخوپورا گجرات جہراباد اور دیگر شہر شامل ہیں وہاں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جو شدت زلزلہ پیما مرکز کے جانب سے بتائی گئی ہے وہ چھ اشاریہ آٹھ ہے اور اس کی گہرائی نوے کلومیٹر بتائی گئی ہے اور اس کا مرکز تاجکستان اور افغانستان کا علاقہ بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ہماری نمائندی نے ہمیں بتایا کہ یہ زلزلے کی شدت کافی زیادہ تھی چھ اشاریہ آٹھ اور جو یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ان میں جو افغانستان اور تاجکستان کے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں فی الحال اللہ کا شکر ہے کہ کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے لوگ جیسے ہی اپنے دفاتروں گھروں میں موجود تھے جیسے ہی یہ جھٹکے زلزلے کے محسوس کیے گئے فوری طور پر لوگ اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جب یہ زلزلہ آیا ہے اسلام آباد اور پشاور اور دیگر شہر ہیں جہاں پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جھنگ گجنوالا شیخ پورا گجرات لاہور جہراباد اور پنجاب کے مختلف شہر ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد اور پشاور سے بھی اطلاعات آئی ہیں کہ اسلام آباد پشاور سواد مان سہرہ اور دیگر شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں غلام اصفہ بھٹی سے بات کریں گے راولپنڈی سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے غلام اصفہ بھٹی راولپنڈی کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں راولپنڈی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ابھی کیا صورتحال ہے شہر میں جی بلکل ملک کے دوسرے شہروں کی طرح اسلامباد گردو نوا اور راولپنڈی میں بھی شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ لوگ کلمہ طیبہ کا وید کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کی شدت سکیل پر 6.8 ریکارڈ کی گئے ہیں جبکہ گجر خان گل گیٹ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے ہائری پورٹ اس کے علاوہ کلر سہیدہ مانسیرہ گجر خان اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر بھی شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ابھی تک کوئی کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہے جبکہ ریسکیو گٹ میں اور کام پر بھی شدید اتنیوں بڑے علاوہ دیگر سپاس اپر اندرسیل ہو گیا ہے وہ نافذ تار زلزلے کے لئے دیگر سہلیات جو وہاں پر محسوس ہوئی ہیں اچھا کتنی دنیا تک جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ٹائم کیا تھا بلکل یہ دکھا گیا ہے کہ جب زلزلہ بتایا جا رہا ہے کہ نو بچ کے انچاس منٹ پر زلزلے محسوس کیا گیا ہے جبکہ زلزلے جو بتایا جا رہا ہے دورانیا وہ ایک منٹ تک مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ ذراعہ کا یہی کہنا ہے کہ ایک منٹ تک زلزلہ جن سے وہ محسوس ہوتا رہا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ ذلزلے کے جھٹکے جن سے وہ محسوس ہوئے ہیں جسے لوگ بچے بزرگ شہری جن سے ہیں وہ گھروں سے اپنے باہر ہی کھڑے ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ویل بھی کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ سے ذلزلے کے جھٹکے جن سے ہیں وہ آ جائیں اور وہ تحال اپنے اندر ایک در خوف محسوس کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہونے سے وہ کسی ناخشگوار واقعہ ان کے ساتھ ہو جائے جی غلا مصطفہ بھتی ہمیں راولپنڈی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں راولپنڈی میں نو بچ کر انچاس منٹ پر ایک منٹ تک یہ ذلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور شدت ان کی چھ اچاریہ آٹھ بتائی گئی ہے لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں واپس نہیں لوتے ہیں خوف و حراس کا شکار ہیں اپنے گھروں سے باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آفٹر شوکس کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے اس لئے خدا نہ خواستہ آفٹر شوکس سے نہ آئیں لوگوں میں خوف و حراس ہے ابھی تک اپنے گھروں اور دفاتے سے باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں کلمہ طیبہ کا ویت کر رہے ہیں نو بچ کر انچاس منٹ پر یہ ذلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور جیسا کہ ہماری نمائندے نے بتایا تقریباً ایک منٹ تک یہ جھٹکے محسوس کیے گئے پنگ، گجران خلا، شکران، شکران، بڑھبان، باہور، سامبان، پشاور، مانسہرہ، سلطات، مردان، بخار، بنو، ستوابی، حریبور، ڈی آئی خان، لہور اور پنجاب کی مختلف شہر ہیں جہاں پر ذلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور جیسا کہ ہم نے نمائندگان سے بڑھ کی تو سب کا ہی یہ بتانا تھا کہ اللہ کا اللہ شکر ہے کہ فی الحال ابھی تک کسی جانی امالی نقصہ کی نہیں آئی ہے تہاں نموی آزابہ کو خونہ دا ہے انہیں حرص باہر آگئے ہیں اور یہ زلزلے کے سرکستان نہیں لی بلکہ تاجکستان اور زبکستان اور افغانستان میں بھی محسوس کیے گئے ہیں کوہ ہندو کا شریجن بتایا جا رہا ہے زلزلے کا مسکران آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پشاور اور پاکستان کے اتلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں عمرین علی ہمارے صاحب موجود ہے ان سے بات کریں گے عمرین آپ کے پاس کیا اطلاعات آ رہی ہیں کیا اس کی گہرائی بتائی گئی ہے دورانیاں کتنا تھا دیکھیں جی بات کریں اسلام آباد میں زلزلے کی تو اسلام آباد میں شدید زلزلہ محسوس کیا گیا کچھ ہی دیر قبل اور نہ صرف اسلام آباد وجہ کے جڑما شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس دوران لوگ در کے مارے کلمہ طیبہ کا ویڈ کرتے رہے تاہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر سات اشاریہ سات ریکارڈ کی گئی ہے اور ابھی تک کا حل جو گہرائی ہے اس کا تیون بھی کیا جا رہا ہے اور بتانے والے بتا رہے ہیں ذرائے بتا رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد گہرائی کا تیون بھی کر لیا جائے گا لیکن سات اشاریہ سات بتایا جا رہا ہے کہ ریکٹر سکیل پر یہ زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی جانی جو نقصان ہے اس کی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے امرین علی آپ کا بہت شکریہ اسلام آباد پشاور مان سہرہ اور پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ہماری نمائندگان نے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کیا نو بچ کے انچانس منٹ پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور نوے کلومیٹر اس کی گہرائی بتائی گئی ہے 6.8 اس کی شدت ہی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فیلحال ابھی تک کسی جانی اور مالی نقصان کے اطلاع نہیں ہے